پہلے کے دور کے بادشاہ بھی بادشاہ ہوا کرتے تھے ترکی کے سلطان مراد کی عادت تھی کہ وہ بھیس بدل کر لوگوں کے درمیان جایا کرتا تھا اور لوگوں کے حالات کو دیکھتا تھا لوگوں کے حالات سے آگاہی حاصل کیا کرتا تھا ایک بار اس نے اپنے اکاؤنٹینٹ سے کہا چلتے ہیں ہم لوگوں کے حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو اپنے اکاؤنٹینٹ کے ساتھ جب ترکی کا بادشاہ نکلا شہر کے باہر پہنچا ہی تھا شہر میں داخل ہونے والا تھا اس نے کیا دیکھا ایک آدمی پڑا ہوا ہے جب وہ بادشاہ قریب گیا جب حالات کو جاجنا چاہا کوئی بھی شخص اس کے قریب نہیں آ رہا تھا وہ شخص روڈ پہ پڑا ہوا تھا تو بادشاہ قریب جاتا ہے لوگوں کو بلانا چاہتا ہے سب لوگ یہاں سے گزر رہے ہیں اس کی طرف کوئی دیکھ کیوں نہیں رہا ہے کیا یہ امت محمدیہ میں سے نہیں ہے کیا یہ میرے سرکار کی امت میں سے نہیں ہے تو لوگوں نے کہا آپ اس کے لئے فکر کرنا چھوڑ دیں یہ بہت ہی گنہگار شخص ہے جب بادشاہ قریب گیا لوگوں سے کہا کہ اسے اٹھایا جائے جب لوگوں نے اٹھایا تو وہ شخص مر چکا تھا تو بادشاہ نے کہا اسے اس کے گھر پہنچایا جائے جب بادشاہ اس شخص کو لے کر اس کے گھر کے پاس پہنچا تو اس کی بیوی نے جب دیکھا تو رونے لگی زاروں قطار رونے لگی اور کہنے لگی میں کہتی تھی نا کہ ایک دن جب تم مر جاؤ گے تو کوئی تمہارے لاش کو ہاتھ لگانے والا نہیں ہوگا تمہیں کوئی دفن کرنے والا نہیں ہوگا تمہیں کوئی گھر تک پہنچانے والا نہیں ہوگا جب سب لوگ چلے گئے بادشاہ وہیں کھڑے رہا اور اس کی بیوی کہتی ہے کہ تم مسکرہ کر یہ کہہ دیتے تھے کہ میرا جنازہ وقت کا بادشاہ پڑھائے گا تو بادشاہ نے جب اتنا سنا تو وہ حیران ہو گیا حیران ہو کر پوچھتا ہے ذرا مجھے یہ بتاؤ یہ شخص کرتا کیا تھا اس کے گناہ کیا ہے کہ لوگ اس سے اتنا دور بھاگتے تھے اور یہ شخص کہتا تھا کہ میرا جنازہ وقت کا بادشاہ پڑھائے گا میرا جنازہ وقت کے اولیاء پڑھائیں گے اس نے کیا کارنامی انجام دیئے تو اس کی بیوی کہتی ہے اس کی عادت تھی کہ یہ رات کے وقت شراب خانے میں جاتا اور وہاں سے حسب حیثیت جتنی اس کی استطاعت ہوتی تھی اتنی شراب کی بھتلیں خرید لیتا گھر لانے کے بعد ایک گڑھے میں ویشٹ کر دیتا فیک دیتا تھا اور اللہ کا شکر ادا کرتا بولتا پروردگارِ عالم تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج ہم نے تیری بندوں کو اس شراب جیسی گھنونی چیز سے دور رکھا اور دوسری رات ایک توائف خانے میں جاتا وہاں اس لڑکی کو اجرت دے دیتا اجرت دینے کے بعد کہتا تو اپنے گھر کے دروازے کو بند کر لے تو اپنے کمرے کے دروازے کو بند کر لے آج کے دن تو آزاد ہے کوئی غیر آدمی تیرے پاس نہیں آئے گا اور وہ گھر پر آتا اور اللہ کا شکر ادا کرتا تو میں اس سے کہتی تھی کہ جس دن تو مر جائے گا لوگ تیرے جنازے کو کاندھا دینے کے لئے تیار نہ ہوں گے کوئی تجھے دفن کرنے والا نہیں ہوگا تو وہ مسکرا کر کہتا تھا پگلی تجھے پتا نہیں جب میں انتخال کر جاؤں گا تو میرا جنازہ وقت کا بادشاہ پڑھائے گا میرا جنازہ وقت کے اولیاء کرام پڑھائیں گے میرا جنازہ وقت کے علماء پڑھائیں گے اور وہ بادشاہ اپنے بھیس کو بدلتا ہے اور کہتا ہے تمہارا شوہر واقعی سچ کہہ رہا تھا دیکھئے اللہ تعالی نے اس کی دعا کو قبول کر لیا آج میں ترکی کا بادشاہ ہوں اور میں اسی دیکھنے کیلئے آیا تھا لوگوں کے حالات کا جائزہ لینے کیلئے آیا تھا اللہ تعالی نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا اس کے لئے فکر مت کریں کل اس کا جنازہ ہم پڑھائیں گے وقت کے اولیاء اور علماء اس کے نماز جنازہ کو پڑھائیں گے تو یاد رکھئے کسی کے اوپری حالات کو دیکھ کر اس کے اوپر فتوہ نہ لگا دیا کریں کہ وہ شخص کیسا ہے ہو سکتا ہے بظاہر دکھنے والا آتمی کیسا بھی ہو لیکن اندرونی حالات کوئی نہیں جانتا تو بلا وجہ کسی پر کیچڑ اچھالنے سے بچیں اللہ تعالی کے بارگاہ میں کون سا بندہ مقبول ہے اور کون سا مردود ہے یہ ہمیں اور آپ کو پتا نہیں